السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو احمد وکاس اٹومیشن ڈیسک ناظرین آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو فیوجی الیکٹرک کا انورٹر ہے اس کا جو کی پیڈ کا آپریشن میتھڈ ہے وہ کس طرح سے ہے یعنی اس کا جو کی پیڈ ہے اس کو یوز کرنے کا میتھڈ کیا ہے آئیے چلتے ہیں مینوال کی طرف یہ سگریم پہ آپ کو اس کا کی پیڈ نظر آ رہا ہے تو اس کی سٹیپ بے سٹیپ میں ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے اوپر یہ جو ڈسپلی نظر آ رہا ہے فور ڈیجٹس نظر آ رہے ہیں اس کو ہم سیون سیگمنٹ ڈسپلی کہتے ہیں یعنی جس طرح یہاں پہ لکھا بھی ہے ساتھ ریٹن کے اندر سیون سیگمنٹ ایلی ڈی مونیٹر یعنی یہاں پہ چار ڈیجٹس آ رہے ہیں دیکھیں ون ڈو ڈی ڈی ڈیجٹس کے اوپر یعنی سیون سیگمنٹ ڈسپلی کے اوپر ہم تمام پیرامیٹر جو ہیں ان کی ویلیوز کو چین کرتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق نیکسٹ ہے ہمارے پاس پروگرام اور ری سیٹ یعنی یہ ایک کی ہے اس کے دو فانکشن اکٹھے پر فاہم ہوتے ہیں یعنی جب ہمارا جو انوائٹر ہے وہ سٹاپ موڈ کے اندر ہے اس کے اندر ہم نے پیرامیٹر کی پروگرامنگ کرنی ہے تو اس کی پیڈ کے پروگرام والے بٹن کو جب ہم پریس کریں گے یعنی جس پہ پی آر جی اور آر ای آر ای آس ای ٹی یعنی ری سیٹ لکھا ہوا ہے اس کو جب ہم پریس کریں گے تو یہ پروگرام موڈ کے اندر انٹر ہو جائے گا اور ری سیٹ کا فانکشن جو ہے یہ تب ایکٹیویٹ ہوگا جب دیورنگ آپریشن ہمارا انوائٹر رن ہے اور کوئی فالٹ آ گیا اور انوائٹر ہمارا ٹریپ ہو گیا تو جب آپ اس بٹن کو پریس کریں گے تو یہ ری سیٹ کا فانکشن پر فارم کرے گا نیکسٹ ہے ہمارے پاس رن رن کا مطلب چلنا یعنی ہمارا جو انوائٹر ہے جب ہم اس کو کی پیٹ کے تھوڑ چلانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم رن کا بٹن یوز کرتے ہیں یعنی رن کا بٹن پریس کریں گے تو ہمارا جو انوائٹر ہے وہ رن ہو جائے گا چلنا شروع ہو جائے گا تو سٹاپ کا جو مطلب ہے سٹاپ کو مطلب انوائٹر کا ہمارا رن ہے تو اس کو ہم نے اگر کی پیٹ سے سٹاپ کروانا ہے تو سٹاپ کا بٹن پریس کریں گے نیکسٹ ہے ہمارے پاس فانکشن ڈیٹا کی پروگرام کے طرح ہم پروگرامنگ پیرامیٹرز کے اندر انٹر ہوئے اور یہ ہماری اپ کی ہے اور یہ ہماری ڈاؤن کی ہے تو اگر ہم نے کسی پروگرام کی ویلیو کو آپ یہ ڈاؤن کرنا ہے سپوز یہ ہمارے پاس انوائٹر کی فریکوینسی اس کو ہم آپ کرنا چاہ رہے ہیں بڑھانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کی کو یوز کرتے ہو ہم اس کی ویلیو کو بڑھائیں گے انہانسمنٹ لائیں گے اس کے اندر اگر اس ویلیو کو ڈاؤن کرنا ہے تو ہم اس کی ڈاؤن کی کو یوز کریں گے ان دونوں کے بٹوین ایک کی ہے اس کو ہم کہتے ہیں شفٹ کی شفٹ کی جو ہے یہ سیون سیگمنٹ کا جو ڈیجٹ ہے اس کو شفٹ کر دیا ہے سپوز میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو سکس ہے یہ فرسٹ جو ڈیجٹ ہے اس کو آپ جو ہے ادھر سے یہ بلنگ کر رہے ہیں ان جس ڈیجٹ کو ویلیو ہم چینج کر رہے ہوتے ہیں وہ بلنگ کر رہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ بلنگ کونہ اسریس کی اسائنمنٹ اسریس کو شو کرواتا ہے اسریس کا سائن ہے یہ کہ اس ویلیو کو آپ چینج کر رہے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو سکس ہے اس کو ہم نے چینج نہیں کرنا ہم نے زیرو والی ویلیو کو چینج کرنا ہے اس میں انکریمنٹ یا ڈیکریمنٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم شفٹ کی کی یوز کریں گے جب ایک دفعہ شفٹ پریس کریں گے تو نیکسٹ جو ڈیجٹ ہے وہ جو ہے بلنگ کرنا شروع ہو جائے گا اگر فردر ہم نے اس کو نیکسٹ جو اسے جو تیسرے نوبر پر ڈیجٹ ہے اس سے آگے والے ڈیجٹ کو اس کی ویلیو کو اگر ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم شفٹ کی کمانڈ یوز کرتے ہوئے نیکسٹ ڈیجٹ کی طرف جائیں گے تو لاسٹ میں ہے جی فنکشن ڈیٹا پروگرام کے اندر آپ انٹر ہو گئے پروگرام انٹر ہونے کے بعد آپ نے اپنی مرضی کا پروگرام جو ہے اس کی ویلیو سیٹ کی آپ ڈاؤن کی کو یوز کرتے ہوئے اب آپ نے جب پروگرام کی ویلیو کو سیٹ کر لیا تو اس کو آپ نے سیو کروانا ہے جب تک آپ سیو نہیں کریں گے آپ کا جو انورٹر ہے وہ اس ویلیو کو سیو نہیں کرے گا تو وہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس پروگرام کو رن نہیں کر پائے گا تو اس کے لئے یہ ڈیٹا کا بٹن یوز کرتے ہیں ڈیٹا کا جیسے بٹن آپ پریس کریں گے تو آپ کی جو ویلیو ہے وہ سیو ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ ڈسپلی پر شو کرواتا ہے جب فریکوینسی شو کروارا ہوتا ہے یعنی جب فریکوینسی کے موڈ کے اندر یعنی فریکوینسی کو جب ڈسپلی کروانا ہے تو تب یہ ایکچ زیڈ والے یعنی ہارٹس والے انڈیکیشن جو ہے وہ آن ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم دیورنگ آپریشن شیفٹ والے کی کو یوز کرتے ہوئے ڈیفرنٹ چیزیں دیکھ سکتے ہیں یعنی اگر ہارٹس یہاں پہ شو ہو رہے ہیں آپ شفٹ کو پریس کریں گے تو یہ ایمپس شو یعنی ایمپیر شو کروانا شروع کر دے گا اگر اگین آپ شفٹ کی کی کو پریس کریں گے تو یہ جو ہے وہ کلو وارٹ جو ہے وہ شو کروانا شروع کر دے گا یعنی اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ آپ شفٹ کے کی کو یوز کرتے ہوئے اس کی فریکوینسی اور موٹر کے رننگ ایمپیر اور موٹر کے کلو وارٹس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اپنے جو سیون سیگمنٹ تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے پاس فیوجی الیکٹرک کا انورٹر ہے اس کا جو کی پیڈ کو یوز کرنے کا میتھرڈ ہے اس کی آپ کو انڈرسٹیننگ ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر اس کا ہم پیرامیٹرز پروگرامنگ کا میتھرڈ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کون کون سے نیسیسری پیرامیٹرز ہیں ایک موٹر کو چلانے کے لیے ناظرین اس کے لئے ہمارے پاس تمام نام جو VFT ہیں نام پیرامیٹرز پروگرامنگ کی complete용 courses تمام PLC sekmesi سیمنس ڈیلٹا ان کی completerás پروگرامنگ سروہ ڈرائیوز ان کی complete پیرامیٹرز پروگرامنگ اور Each Am I travaille کی صبح گرافیق ڈیسائنیگ ہے اس کے بھی completed courses available ہیں انٹرسٹیڈ کیینڈیٹس جو ہیں وہ Koncake کر سکتے ہیں میرا واٹس آپ نمبر موجود ہے اور آپ کومنٹس کے اندر مجھے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ ٹیکنالوجی سرلیٹر جو لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں تینکیو سو مچ دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ